مجھے سفر میں الٹی آتی ہے اگر مو بھر کے آئے تو وضع جوٹ جاتا ہے تھوڑی تھوڑی ہوتی نہیں جوٹ ویسے آج کل گولیاں ملتی ہیں سفر سے پہلے وہ کھالیں الٹیاں نہیں آئیں گی کسی ڈاکٹر سے لے لیں زندہ لوگوں تواب اپنے لئے کریں اس کے لئے ثواب کی نیت کریں میری بیوی عمرے پہ آنے سے پہلے حیث سے تھی مکات کا راز کر لیا دوسرے دن دوبارہ مکات کے احرام پاندھا مکات سے آئی ابھی بھی حیث باقی ہے بارہ جب تک پاک نہ ہو آپ نہ جائیں عمرہ کر کے جائیں احرام کا عورت کا کپڑا ہوتا رہا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ضروری نہیں ہوتا ابو زبی سے جو نے سلام کہا ہے جو دبا علیہ السلام اگر تھوڑے تھوڑے ٹک لگائے ہیں سر میں عمرے کے بعد تو دم پڑ جاتی ہے مجھے پرائیز بانڈ کے بارے میں تفصیلی علم ہی نہیں ہے تمہیں کیسے بتا سکتا آپ وہاں کسی عالم سے پوچھ رہیں کہ پرائیز بانڈ کے ایک دور اس کے احکام کیا ہیں اس کی پالیسی کیا ہے پھر وہ فتوہ دیں گے آپ کو چار بہن بھائی ہیں رشتے آتے ہیں باطنی بندی آپ سکتا ہمارے سب پڑھ کے دعا کرتے رہے ہیں باقی اللہ کے آدمے ہیں ہر چیز کا وقت مقبر ہے ایک ہندو لڑکے سے ہمارے تعلقات ہیں اس کا باپ مر گیا ہے ہم غم میں شریک ہو سکتے ہیں ہم سائل سمجھ کر جا سکتے ہیں باقی سلام دعا نہیں کر سکتے مفرد کی اگر کسی عورت نے خیانت کی اور اس نے زنا کیا ہے تو اب خامد کیا کرے یا وہ توبہ ترے توبہ نہیں کرتا طلاق دے رہے باقی اس کو مارنے کا حکم شریعت میں حاکم کو ہے تمہیں نہیں ہے میں نے زنا چھوڑنے کے لیے نیت کی ایک ہزار نفل بھی پڑی توبہ بھی کی لیکن مجھ سے پھر زنا ہو جاتا ہے بارحال پھر توبہ کریں ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اپنا ماحول نہیں بدلو گے کوئی فیدہ نہیں ہو توبہ بھی کرتے رہو اور تمہاری راتیں جو ہیں وہ بھی ہیرہ منڈیوں میں گزریں پھر توبہ کرتے کہیں میں رہ سکتی ہے توبہ کرو پھر اللہ والوں کی صحبت پر رہو آج کل بہتری ہے کہ تبلیغ والوں میں ساتھ نکل جاؤ چار ویرے کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی باقی اللہ کے علمے ہیں